دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک بیماریاں ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے گھاتک بیماری سب سے خطرناک بیماری کونسی ہے جس کا نام سنتے ہی مریض موت سے آدھی جنگ ہار جاتا ہے لیکن ابھی بھی زیادہ تر کیانسر کو لا الاج ہی سمجھا جاتا ہے جن کے سائیڈ ایفیکٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش تو ہوتی ہے لیکن کیور ابھی تک مل نہیں پایا ہے دیکھیں علاج ملے یا نہ ملے یہ بیماری ہر اسٹیج میں خطرناک ہے جن کینسر کا علاج جس کینسر کا علاج ہو پاتا ہے اس کے بعد بھی مریضوں کو بہت طرح کے کامپلیکیشنز عمر بھر جھیلنے پڑتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے کیڈنی کینسر کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک تاثر ریفرچ کے مطابق اگر ٹینیجر فر یانگ فٹر ف کیڈنی کینسر سے اُبھر بھی جائیں تو آگے چل کر ان میں ہارٹ ڈیزیز سے موت کا خطرہ دفگنا تک بڑھ جاتا ہے اور حال فلال میں کشوروں اور یوواوں میں کیڈنی کی سانسان تھائرائیڈ اس کے علاوہ کولوریکٹل ٹیومر اور لنگ کینسر کے ماملے بھی تیزی سے بڑھے ہیں لنگس کینسر کی اگر صرف بات کی جائے تو کورونا کے بعد سے انفیکٹڈ لوگوں کے لنگس پھیپڑے پہلے ہی کافی سخت ہو گئے ہیں سخت مطلب کمزور ہو گئے ہیں وہ اب بھی فل کیپسٹی میں کام نہیں کر پا رہے ہیں ایسے میں کینسر جیسا روک ساسوں پر کال بن کر منڈرہ رہا ہے لیکن اگر کینسر کا شروعاتی سٹیج میں پتا چل جائے اسے ڈیٹیکٹ کر لیا جائے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن اگر یہ کر لیا جائے تو پھر کئی جانیں بچائی بھی جا سکتی ہیں اس لئے بیگیانے کی ایک ایسی تکنیک پر سراجی کر رہے ہیں جس میں ایک بلڈ ٹیسٹ کرا کر ہی پچاس طرح کے کینسر کا وقت سے پہلے پتا لگایا جا سکتا ہے اور اگر یہ سکسیسفل ہوا میں ناکشی تو کسی چمتکار سے کم نہیں ہوگا اب کیونکہ یہ تو بھوششے کے لحاظ سے ہم باتیں کر رہے ہیں لیکن سوال ہے پریزنٹ ٹائم میں بیماری سے لڑنے کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے ایسے گھاتک روگوں کو شریر سے دور رکھا جائے اس کے لئے کیا کریں اور اس کے لئے شریر کو مضبوط بنانا ہوگا اور یہ مضبوط کیسے ہوگا یوگ اور آئرویت سے جس کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے کہ آپ شریر کو اتنا مضبوط بنا لے کہ تمام بیماریاں آپ سے ٹکرا کر خود بخود لوٹ جائے سوامی جی پرنام بہت بہت سوال گئے تھا آپ کا پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام آپ کو بھی حسین بھائی جوسنہ جی مناقشی جی اور آج میری ساتھ ڈوکٹر ڈراغ سے لے کر کے ایک لمبی فرحصت ہے یہاں پر جن لوگوں نے کینسر سے لڑائی کی کچھ نے ویجائے پالی کچھ ابھی اس سے جوج رہے اور ویجائے پالیں گے اب سرلاہ جی نے کہا کہ سوامی جی مجھے ریڈیشن اور کیومو کی ڈاؤز دے رہے ہیں میں ریڈیشن تو لے نہیں سکتی کیومو کی ہلکی ہلکی ڈاؤز دے رہے ہیں لیکن اس سے میرا پورا شریر تنتر اندر سے ہل گیا ہے تو ریڈیشن اور کیومو سے زیادہ سٹراؤنگ ہے انولوم ملوم جواب بستری کا کپال بھاتی انولوم ملوم برامری ادھگیت اور جب گرمی ہوں تو بیچ بیچ میں سیتری شیتکاری بھی کر لیا جائے پرانیام پورا کرنے سے لیس آکسیزن سپلائی از دا مین کوج آف آل ڈیزیزیز اینڈ اس کے ساتھ ہم نے ایک واقعہ بولا ہے کینسر سیلس رائے و نوع ہے آف آل TON انڈیسپلینڈ بیکنگ آف سیلس انڈیسپلینڈ گروت آف سیلس جب بلڈ سے لے کر کے بونس میں کہیں پر بھی کسی اورگین میں کسی بھی سیل میں ٹیشو میں اورگین میں جب کوئی انڈیسپلینڈ ایک نیسر کی روپ سے گتیویدی نہیں دکھائی دیری تو اس کا مطلب کینسر ہونے کا خطرہ ہے اور پرانائیم سے اس کو ٹالا جا سکتا ہے یدی کوئی شروع سے ہی ابھیاس کرتا رہے یوگ کا تو اس سے کیسے کینسر ٹیلے گا ڈکٹر صاحب سوامی جی کیسی بیماری ہے جہاں سیل کا ڈیویجن خراب ہو جاتا ہے پرانی سیل جو مر جاتی ہیں ان کی جگہ سیل ڈیوائیڈ ہو کے ایک بڑا سا اپنا نیا گروہ بنا لیتے ہیں تو اگر جہاں اچھے سے یوگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو اوکسیجن کی سپلائی ہر ایک انگ تک پہنچتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا سوامی جی ہائی اوکسیجن انبورمنٹ میں کینسر سیل سروایب نہیں کرتے ہیں تو جو سیل کے بننے کی پرکریہ سیل کے ڈیویجن کی پرکریہ اس کے پونر نرمان کی پرکریہ سیل کا اپنا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے بلڈ سیل سے لے کر کے اور سکین سیل تک بون سیل تک الگ الگ سیل کا ایک مہنے سے لے کر کے زیادہ ترکہ تین مہنے کا ایک سیل سائیکل ہے کتنی سیل کتنے دیر میں کتنے گھنٹوں میں کتنے دنوں میں پورانے ختم ہو جاتے ہیں نئے بن جاتے ہیں بلڈ سیل جیسے ڈبلو بی سی اور آر بی سی پلیٹ لیڈ تو پلیٹ لیڈ سے چھ سے سات دن میں ڈبلو بی سی ایک چوبیس گھنٹے میں آر بی سی کریب 100 سے 130 دن میں ایسے سکین سیل کتنی دنوں میں بدل جاتے ہیں سمجھے کچھ مہینوں میں ان کا کنورجن ہو جاتا ہے بلڈ سیل سب سے ہولے جاتے ہیں بلڈ کی جو سیلز ہیں ہٹیوں کی سیلز ہیں وہ تھوڑی سنو ہیں ایک سے لے کر کے تین مہنے میں ایک سیپسن کے طور پر کچھ میں چھے مینے بھی لگ جاتے ہیں ہاں لیکن کچھ سیل نہیں بدلتے کچھ برین کے کچھ ہارٹ کے کچھ سیل نہیں بدلتے لیکن باقی سیلز کا نرمان پھر اس کے نرمان کے بعد سیزن کے بعد اس کے یہ سارا جو پرکڑیا ہے یہ جب ہم یوگا بھیاس کرتے ہیں تو ٹھیک چلتی ہے اور یہ پرکڑیا باندھی تو ہو جائے سیل کے نرمان کی اس کے پھر بھی سیلزن کی سیلزن اور آتما بھی سیلزن کی پرکڑیا جب یہ باندھی تو جاتی ہے تو کینسر ہوتا ہے اچھا فوامی جی ہمارے ساتھ یوگ کرتے ہیں جو پرانایام کرتے ہیں اور اچھا خان پان لیتے ہیں ان میں یہ پرکڑیا ان کو اس پرکڑیا سے نہیں بدلنا پڑتا جیسے یہ سرلا بیٹھی ہے اس کو ہارمونال ایمبیلنس کے کانسے کینسر ہو گیا تو یوگ کرنے سے ہارمونال ایمبیلنس بھی دور ہو جاتا ہے اور جینیٹک ایکسپریشن جو روم ڈائریکشن میں ہوتا ہے جینیٹک ریجن سے بھی جو کینسر ہوتا ہے اس کو بھی روکا جا سکتا رہونے کے بعد بھی ہم نے مٹایا ہے